اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا کل والے ہی ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ کل والے کچھ ٹاپک میں اینڈ پہ مجھے کچھ لوگوں کی کالز آئیں کہ جی وہ اینڈ والے جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ذرا جلدی میں سسٹم کو کلوز کر دیا اس پہ ذرا ڈیٹیل بنا دیں تو یہ اس سسٹم کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہے تو اس کی ڈیٹیلز کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کا الارم فنکشن ہے وہ آپ نے اپنا گرافکس میں جانا ہے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو لال دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا جو ہے وہ ہم نے اس کا لے لیا ہے اس کا ساؤنڈ میں آف کر دیتا ہوں کیونکہ کلک کی آواز آتی ہے اچھا اب ہم نے جیسے ایک ٹیگ بنایا تھا اس میں تو وہ جو ہمارا ٹیگ تھا وہ والو اوپن کا تھا ٹھیک ہے تو والو اوپن کا ہم نے ایک ہائی کا لیمٹ رکھی تھی کہ وہ جیسے ہی سگنل جو ہے وہ ہمارا کیونکہ یہ این آر اس رکھا تھا بولین بولین یعنی کہ آن یا آف کا تو جیسے یہ آن ہوگا تو یہ ہمیں والو اوپن کا سگنل دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی ہمارا الارم آئے گا اب الارم میں جب ہم نے اس کو کلرز انیبل کر دیتے ہیں یہاں سے بیسیکلی یہ آن ہوتے ہیں تو اس میں ایک ریڈ کلر جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیو ہے اور اکنالیج ہو گیا ہے تو اس کا مطلب آ جائے گا کہ گرین ہے اور نورملائز ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ الارم جو ہے وہ نورملائز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہم نے ڈرا کرنا تھا وہ ہم نے ایک سکرین کے اوپر ڈرا کیا تھا سیکنڈ سکرین کے اوپر یہاں پر اس کو ڈرا کیا تھا یہاں پر میں ایک بٹن جو ہے اس کا اکنالیج کا بٹن جو ہے وہ بھی آپ کو لگا دیتا ہوں یہاں پر پوش بٹن لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم لکھ دیتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ ACP اکنالیج کا میں لکھ دیتا ہوں ACP اکنالیج کا لکھ دیا یہ اوکی ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا اکنالیج کا اس پہ بٹن بن گیا اس کو اب ہم نے ٹیگ دینا ہے تو ٹیگ دینے کے لیے کنفیگریشن میں جائیں گے آسوری یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پہ سسٹم میں آ جائیں گے بولین میں آ جائیں گے اور یہاں پہ یہ اکنالیج الارم ہے اکنالیج آل ہے ٹھیک ہے تو ہم اکنالیج آل الارمز کا جو ہے ٹیگ اس کو وہ دے دیتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو یہ دیکھیں جی اب جیسے ہی میں نے یہ اس کو آن کیا ہے میرا ایک الارم آ گیا ہے اب یہ الارم جو ہے نارملائز نہیں ہوا ریڈ کلر میں ہے جیسے میں اس کو اکنالیج کر دیا یہ گرین ہو گیا اور جیسے میں نے اس کو آف کر دیا تو وہ میرا الارم وہاں سے ختم ہو گیا کیونکہ اکنالیج ہو چکا تھا اور اگر میں اس کو الارم آیا ہے اور میں نے اس کو آکنالیج نہیں کیا یہ خود با خود نارملائز ہو گیا ہے یعنی کہ وہ ختم ہو گیا جو ایک الارم آیا تھا تو میرا اس طریقے کا کلر رہے گا اور یہ سامنے رہے گا جب تک کہ میں اس کو آکنالیج نہیں کر دیتا اکنالیج کر دوں گا مطلب کہ میں نے اس کو دیکھ لیا اور میرا میسیجز وہاں سے کلیر ہو جائیں گے اور یہ جی لائیو میسیجز ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی جیسے میں اس کو پریس کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ابھی دوبارہ سے ڈیمو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم یہ مین سکرین پہ آگئے ہیں یہ ہم دوسری سکرین پہ چلے گئے ہیں ایکزٹ کرتے ہیں اس کو اور ابھی میں آپ کو جو ڈیمو ہے وہ اس کا ٹرینڈ کا دیتا ہوں تو ٹرینڈ کے لیے ہم یہاں پہ ایک سیمبلز میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ٹرینڈز جو ہوتے ہیں ٹرینڈز میں ہمارا جو سیمبلز ہے وہ آتا ہے سٹرنگز انٹیگر آتا ہے یا ریل آتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنا سیمبلز میں جائیں گے سیمبلز میں جانے کے بعد یہاں سے ہم اپنا ایک بٹن اور کمانڈ میں چلے جائیں گے کمانڈ میں بھی پلس مائنس کا آپشن ہے اور سلائیڈر کا آپشن دیکھتے ہیں کوئی مل جائے تو چلے میں یہاں سے پلس مائنس والے ہی سیمبل لگا دیتا ہوں اس سے بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا مائنس لگا دیا اور اب ساتھ میں اس کے میں نے پلس لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پلس اور مائنس لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ٹیگ ہے وہ ابھی میں بنا لیتا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے تو نہیں بنایا اور اس کا جو ٹیگ ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں ٹرینڈ انڈر سکور ون ٹھیک ہے تو یہ ابھی جنریٹ کرنے کے لیے بولے گا کس کو جنریٹ کریں میں نے کہا جی اس جنریٹ کرتے ہیں ٹیگر ہے اور لوکل ہے اوکی ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ ٹرینڈ ون کا جو ہے وہ میرے پاس ٹیگ آ گیا ہے اب یہاں پہ میرے پاس یہ پروجیکٹ ٹیگ میں سے ٹرینڈ ون آیا بن چکا ہے اسی کو میں اس میں لکھ لوں گا اور اس میں بھی جا کے اس میں بھی میں اس کو چینج کر دیتا ہوں جو والو اوپن تھا اس کی جگہ پہ ٹرینڈ ون کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی ہو گیا اور اس کے بعد اب ہم نے اس کی سکھ جانا ہے ٹرینڈ میں کیونکہ وہاں پہ ہم نے اس ٹیک کو جس ٹیک کا آپ نے ٹرینڈ لینا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ بھی لازمی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہاں ٹرینڈ اکاؤنٹس میں آکے نہیں دیتے لیجر میں تو وہ ہمارا کام نہیں کرے گا اس کو ہم نے سیو کر دیا وہ کہتا ہے وہ آج کی ہسٹری فائل میں وہ سیو نہیں ہوگا وہ نیکسٹ دے کی ہسٹری فائل میں آئے گا کیونکہ آج ہم نے اس کا ٹرینڈ اسی فائل میں اس کو چینج کر دیا تو ہم تو ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پلس کرتا جاتا ہوں تو میرے پاس وہ بڑھتا جائے گا آپ کو بار جو ہے وہ نظر آتی جائے گی میں اس کو بڑھاتا جاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو اب ایٹ ہو گیا ہے آئین ٹین اور آپ میرے پاس وہ گراف دیکھیں کہ گراف میں بھی وہ بڑھتا جا رہا ہے میں اس کو جیسے جیسے میں اس کو بڑھاتا جا رہا ہوں میرا جو گراف ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں اس کو بھی کم کرنا شروع کرتا ہوں وہ کم ہو جائے گا بڑھاتا ہوں تو وہ بڑھ جائے گا پھر کم کرتا ہوں بڑھاتا ہوں کم کرتا ہوں اور کم کرتا جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک ٹرینٹ کا ایک گراف سا نظر آتا جائے گا اب یہ وہ چیز تھی جیسے سمجھیں کہ آپ کا انالاگ سیگنل جو ہے وہ فیلڈ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو پاس کر دیا تاکہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں زیرو سے یہ اپ گیا ہے پھر کم ہوا ہے پھر زیادہ ہوا ہے پھر ڈاؤن آ گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو جہاں پہ کلک کرتے ہیں کرسر رکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ ابھی ایک کرنٹ جو ہے وہ پندرہ ہے اور ہمارا جو کرسر ہے وہاں پہ وہ وہاں تک گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس کرسر کی امانٹ آ رہی ہے پھر یہاں سے کم ہوتے ہوئے اینڈ پہ وہ سولہ اور ابھی وہ پندرہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دو فنکشنز تھے اس میں جو کہ آپ کل رہ گئے تھے ان کا یہ دوبارہ سے میں نے آپ کو ڈیٹیلز میں تھوڑا بتا دیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ چیز آگئی میسیج کریں جیسے آپ کو اسی لگتا ہے ویسے کریں اس چینل کو سبکرائب کر لیں دوسروں تک شیئر کریں نالج جتنا دوسروں تک پنچائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا لوگ کوسچن کریں گے آپ اس پر ورکنگ کرو گے اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا اپنی اس چینل کا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ